اسلام علیکم جی عظیم بٹ مخاطب ہوں آپ سے اور آج ایک اہم مسئلے کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا بہت ضروری ہو چکی ہے چونکہ اگر یہ مسئلہ اب بھی نہ رکھ سکا تو شاید ہم لوگ ایک دفعہ پھر جو سٹورنٹ پولیٹکس کی بات اگر باہت کریں اور جو نوجوان سٹورنٹس ہیں یا نوجوان جو لوگ ہیں ان کا جو سیاست کے اندر دلچسپ بھی بڑی ہے اور شاید ہمیں ایک امید کی کرنے نظر آئی ہے کہ نوجوان جو ہیں جو آج پڑے لکھے نوجوان ہیں یونیورسٹریز کے وہ آئندہ سیاست کے اندر جو ہے وہ حصہ بنیں گے اگر ہم نے آج بھی جو مسئلہ درپیش آگے جس کو میں آگے بیان کروں گا اس کا نہ رکا تو جو کہ حکومتی سرپرستی کے اندر اس وقت پنا پر آیا ہے تو پھر آپ یہ سوچ لیجئے گا کہ تقریباً پچیس تیس سال آپ پھر پیچھے چلے جائیں گے چونکہ ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فلسطین کا ایشو ہو یا یہ ایگزیمز کا ایشو ہو یا کوئی بھی ایشو اسٹورنٹ سے بہت متحرک ہیں اور ملک برنے اسٹورنٹس کی جو تعداد ہے اس نے ایک دفعہ ناکو چنے چبوا دی ہیں اپنے رائٹس کے لیے جو کہ ان کے جائز متعلقات ہیں ان کے لیے اور یہ ایک اتنا بڑا خطرہ ہے اس جگیردرانہ نظام کے لیے وڈیرانہ نظام کے لیے اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ نوکر شاہی اور بادشاہی والا جو سسٹم یہاں پر پچھلے تقریباً پچیس تیس چالیس سال سے بہت زیادہ پندب چکا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مین سٹریم پولیٹکس ہے اس کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ حق سمجھا جاتا ہے کہ جو پہلے ایم پی ایم این نے رہ گیا اس کے بیٹے کا ہی حق ہے اور پارلیمنٹ میں جانا صرف امیروں کا ہی استقاق ہے تو اس کو اس روایت کو توڑنے کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پر پروگریسیف سٹورٹ کولیکٹیو کے جو ہے وہ سٹورٹ آگنیزیشن ہو یا دیگر آگنیزیشن ہو چھوٹے جس طرح بلوچ ہیں پکتون ہیں پنجابی ہیں اور اس طرح کی لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں لیکن ان سب کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تقریباً ایک ڈیرمار کے اندر کوئی دس سے زائد حملے جو ہے وہ جمعیت کر چکی اور جمعیت کا جو تاریخ ہے وہ سمائینا بہت ضروری ہے چونکہ ہم بھی ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں ہم نے وہ مشرف طور بھی دیکھے کہ جب PSF بھی ہوتی تھی MSF بھی ہوتی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے تھے جمعیت بھی ہوتی تھی تو جمعیت اس وقت اور اس سے پہلے اگر آپ چلے تو جمعیت کراچی کے اندر ہوتی تھی اور پھر APMSوں نے آکے جو اس کا حال کیا تھا ہمارے بڑے بتاتے تھے کہ اس کے بعد یہ حالات ہو گئے تھے کہ جو بجلی کا پول ہوتا ہے اس کے سارے دنڈا بھی مارتے تھے تو یہ جمعیت والے اپنے گھڑوں میں گھل جاتے تھے اتنے یہ درپوک لوگ ہیں لیکن اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً دس پندرہ ان لوگوں کی سیٹے ہوتی ہیں جو ہے وہ ان کی پارٹی کی جماعت اسلامی کی اور اس کے باوجود یہاں یہاں یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ پنہ پرے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت ہی سے پڑستی ہے گنڈا گردی ہے تاکہ ان کو بیس بنا کے ان کی گنڈا گردی کو بیس بنا کے سٹورنٹ پولیٹکس کو جو ہے وہ روکی رکھا جائے اور مینسٹیم میڈیا کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹورنٹس وہ آنے کی مینسٹیم جو سیاست ہے اس میں آنے کی اجازت نہ دی جائے اور ان کے پر بین جو ہے ان کے پر جو پابندی ہے وہ اسی طرح برقرار رکھی جائے تو یہ وہ ٹول ہے حکومتوں کا اور جنگیر طرح نظام والوں کا کہ جمعیت آپ نے دیکھے کہ جتنی دیر سٹورنٹس کی ارگنیزیشن باندھ رہی ہیں پھر بھی جمعیت اپنی بدتہذیبی بدتمیزی گنڈا گردی جو ہے انہوں نے یونیورسٹریز میں جاری رکھی ہے تو یہ وہ طریقے کار ہے کہ جب بھی کوئی سٹورنٹ ارگنیزیشن اٹھنے لگتی ہے کوئی پڑا نکھا ہے نوجوان اور ایک گروپ جو ہے یا جتھا جو ہے وہ اٹھ کے اپنے رائٹس مانگنے کی کوشش کرتا ہے اور انہوں کو چیلنج کرتا ہے تو جمعیت جیسے گنڈوں کو جو ہے وہ میدان میں اتار دیا جاتا ہے جو ان کے پر حملہ بھی کرتے ہیں اور بھی حکومتی سرپرستی میں اُلڈ ہے فائی آرز بھی ان کے اوپر مظلوموں کے اوپر ہوتی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی اداروں کو ہوشکے نہ ہون لینا چاہیے حکومت پاکستان کو حکومت پنجاب کو خاص طور پر پنجاب یونیورسٹی کی انتظامیاں کو دیکھتے ہوئے کہ وہاں پر جو حملے ہو رہے ہیں پچھلے دنوں پھر ایک حملہ ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو ہے اور حاصل طور پر لسانی بنیاد ہوگی اوپر یا پختونوں پر یا بلوچوں پر یا ان لوگوں پر جو کہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو ظلم کی ذنجیرے ہیں یہ جو جگیر طرح نظام ہے اس کو ہم نے توڑنا ہے اور ہتم کرنا ہے تو یہ ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں تو میرا یہ جو ہے وہ ریکویسٹ ہے اداروں سے کہ آپ نے اگر بہن کرنا ہے تو ان گنڈوں کو بہن کریں بجائے اس کے کہ آپ سٹوئنٹ پولیٹکس کو بہن کریں جو کہ ایک ہیلتھی اور ایک زبردس قسم کی ہر قوم کے اندر ہر جو ہے وہ ملک کے اندر یہ سٹوئنٹ پولیٹکس جو ہے وہ ہوتی ہے اور وہی سے ہی سٹوئنٹ لیڈن نکل کے آتے ہیں تو لہذا میری ریکویسٹ ہوگی کہ ان گنڈوں کو بہن کیا جائے بجائے اس کے کہ پڑھے لکھیں نوجوانوں کی اوگنیزیشن کو جو اپنے رائٹس مانگنے کے لیے سامنے آتی ہیں ان کو بہن کیا جائے